روپے کی جال بھی آزادی سے لے کر اب تک بے حد دلچسپ رہی ہے 1947 میں بھارتی روپےہ ڈالر کے برابر ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ 80 روپے پر مہنچ گیا ہے آخر کیوں ہوئی یہ گرابت اور کیا اس گرابت سے واقعی بھارت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے رپورٹ میں آپ دیکھیں مل رہی ہے لیکن اس گرابت کا گھریلو آردھ ویوستہ کے پردرشن سے زیادہ سا روکار نہیں ہے حالانکہ دیش میں کئی بار ایسے موقع بھی آئے جب گھریلو کمزوری کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیوشن کی گئی 1947 میں بھارتی روپیہ ڈالر کے برابر تھا پہلی بار ستمبر 1949 میں روپے کی ویلیو کو 4.75 روپے پر کیا گیا جون 1966 میں روپے کی ویلیو 36 فیصدی گھٹائی گئی اور ایک ڈالر سات روپے سے زیادہ کا ہو گیا تیسری بار 1991 کے آردھک سنکٹ کے دوران میں دو بار میں روپے کی ویلیو گھٹائی گئی اور روپیہ کاریب 25 روپے پرتی ڈالر تک پہنچ گیا حالانکہ اب یہ 80 کے سطر پر آ گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ بیتے 75 برسوں میں ویعپار گھاٹا، یود، تیل، کیمتوں کا سنکٹ آردھک مندی جیسی وجہوں کے چلتے روپے میں لگاتار گیراوٹ بنی رہی ہے فیلحال دنیا بھر کی آردھک سنکٹ کی مضبوطی اس آدھار پر تیہ ہو رہی ہے کہ اس کے پاس ویدیشی مدرہ بھنڈار کتنا ہے اس ماملے میں بھارت کی گروہ کافی تیز رہی ہے دیش کا ویدیشی مدرہ بھنڈار فیلحال چیلیس لاکھ کروڑ روپے کے پار نکل گیا ہے یہ دنیا کا پانچوا سب سے بڑا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے لیکن آزادی کے بعد سے لمبے سمیہ تک دیش کے حالات ویدیشی مدرہ بھنڈار کے ماملے میں کافی کمزور رہی ہیں انیس سو پچاس اکیاون میں دیش کا فوریکس ریزرگ مہز ایک ہزار انتیس کروڑ روپے کے ستر پر تھا انیس سو اکیاونوے تک ویدیشی مدرہ بھنڈار کستی تھی بہت نازک ہو گئی تھی اور تب بھارت کے پاس مہز تین ہفتے کے ایمپورٹ کے برابر ہی ویدیشی مدرہ بھنڈار تھا لیکن اس سنکٹ نے تب کی سرکار کو دیش میں آرطک صداروں کی شروعات کرنے کا سندیش دیا صداروں کے ایس سلسلے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب دیش کا ویدیشی مدرہ بھنڈار اونچے فیول بل کے باوجود دس مہینے سے زیادہ کے ایمپورٹ بل کے لیے کافی ہے آس تک بیورو